اس مووی کی شروعات میں ہم لوگ ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر چپکے سے آتا ہے اور وہاں سے ایک بیگ اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد جب وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کے بیگ کے بدلے اسے کافی داری پیسے ملنے والی تھی جب وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیجا کر رہا ہے اور جب وہ وہاں پر چیک کرتا ہے تو تب ہی اس کے پیجھے سے ایک ہاتھ آتا ہے اور تب ہی وہ اس کے گلے پر چاکو مار دیتا ہے اور یہ ایک عورت تھی جس کا نام ٹیفنی تھا اور یہاں پر اس نے اس پولیس والے کو اس لیے مارا تاکہ وہ بیگ لے سکے جس میں اس کی ایک ڈول ہے جس کے اندر اس کے فرینڈ کی آتما ہے اور اب وہ اس بیگ کو اٹھا کر اپنے گھر لاتی ہے اس ڈول کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے تو اس نے اسے سیا اور دوبارہ سے اسے جوڑ دیا اور یہاں پر اب اس ڈول کا نام ٹکڑے ہوتا ہے اور یہ اب چلنے کے بعد کافی خوفناک لگ رہا تھا اس کے بعد ٹیفنی اس ڈول کو ایک سرکر میں لگ کر کچھ نوٹس پڑھنے لگتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے جندہ ہو جائے لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی مومنٹ لگ نہیں رہی تھی تب ہی وہاں پر ٹیفنی کا ایک دوست آتا ہے جب وہ اسے دیکھنے کے لیے جاتی ہے اور جب وہ دوبارہ آتی ہے تو وہاں پر چکی اسے نہیں ملتا اور اب اسے اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ اب چکی دوبارہ سے جندہ ہو چکا ہے یہاں پر ٹیفنی اپنے دوست کو باندھ دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر چکی آتا ہے اور وہ اس کے موہ پر تکیا رکھ کر اسے دم گھوٹ کر مار دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چکی کے اندر جس انسان کی آتما ہے وہ ٹیفنی کے ساتھ اس کی سادھی ہونے والی تھی وہاں پر ٹیفنی چکی کو ایک رنگ دکھاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے یہ تمہاری دیڈ بڑی کے پاس سے ملی تھی کیا تم جانتے ہو اس رنگ کو اور یہ سب دیکھ کر وہاں پر چکی کافی جوڑ جوڑ سے ہچنے لگتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو تم سے کبھی سادھی کرنے والا نہیں تھا تب ہی وہاں پر ٹیفنی کافی گصہ ہو جاتی ہے اور وہ کافی دکھی بھی ہو جاتی ہے اور اب ٹیفنی اپنا غصہ سانت کرنے کے لیے وہ چکی کو پکڑ دی ہے اور اسے ایک کیج میں بند کر کر رکھ دیتی ہے دوسری طرف ہمیں ایک لڑکا دکھا جاتا ہے جس کا نام جیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی فرینڈ جیسی کے ساتھ ایک پارٹی میں جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس لڑکی کے انکل آ جاتے ہیں اور اسے وہاں سے لے جاتے ہیں اور اب جیسی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلے دن ہمیں دکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نہانے کے لیے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف چکی اس ڈول کے گلے میں سے ایک رنگ نکالتا ہے اور اس کیج کو توڑ کر وہاں سے بہار آ جاتا ہے اور اسے اب کافی غصہ آ رہا تھا کیونکہ کل رات ٹیفنی نے اسے کیج میں زبرزستی بند کر دیا تھا اور اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹیفنی کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ٹیفنی اب فانی میں ہے تو وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک ٹیفی اس بات ٹب میں ڈال دیتا ہے اور کرنٹ سے اب ٹیفنی کی بھی وہی پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چکی اپنے ساتھ ایک ڈول لاتا ہے اور اس میں پہلے تو کوئی آدمہ نہیں دی لیکن کچھ ریچوال کرنے کے بعد وہ ٹیفنی کی آدمہ اس ڈول میں ڈال دیتا ہے اور جب ٹیفنی کی سول اس ڈول میں آ جاتی ہے تو وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے چکی پر گصہ کرنے لگتی ہے اور تب چکی وہاں پر اس سے کہتا ہے کہ تمہیں پہلے ہی میری بات سن لینی چاہیے تھی اپنے حالات کے گنے گار تم خود ہو اور اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری سول کسی human body میں چلی جائے تو جیسا میں کہتا ہوں تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا اور اب اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ابھی ہمیں وہی لوکٹ دوبارہ سے لانا پڑے گا جو میرے مرنے کے بعد میرے گلے میں ایک لوکٹ تھا اور اب چکی کی real body کافی دور تھی تو اب وہ چھوٹے ہونے کے قانون میں نہ ہی کوئی گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے تھے تو اب انہیں کوئی ایسا چاہیے تھا جو ان کی گاڑی ڈرائیو کر سکتا تھا اس کے بعد ٹیفنی اپنے پڑوسی جیسی کو فون کر دیا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے میرے پاس دو ڈول ہیں اور انہیں اس جگہ پر پہنچانا ہے اور اس کے بدلے وہ اسے 1000 ڈولر دے گی اور اس بات پر اب جیسی مان جاتا ہے اور سام کو وہ ٹیفنی کے گھر آتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ دونوں ڈول کو اٹھاتا ہے اور اسی کی وین میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور راستے میں وہ جیٹ کے گھر جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم دونوں بھاگ کر سازی کر لیں گے اور جیسی کے کافی زیادہ فورس کرنے پر اب جیٹ اپنے گھر جاتی ہے اور اپنا سامان پہ کر کرنے کے لیے اندر چلی جاتی ہے لیکن وہاں پر جیٹ کا انکل ان دونوں کو وہاں پر دیکھ لیتا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں یہاں سے بھاگ جائیں وہ وہاں پر کچھ ڈرگز لیتا ہے اور وہ جیسی کے کار میں رکھ دیتا ہے تاکہ راستے میں پولیس اس کو آگے چل کر پکڑ لیں لیکن وہاں پر اسے چیٹ کے انکل کے چھپائیوئے ڈرگز وہاں پر مل جاتی ہیں اور وہ اسی بہانے سے وہاں پر جیسی کو آرسٹ کر لیتا ہے اب چکی کافی بور ہو چکا تھا اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمارا راستہ بار بار روک رہے ہیں ابھی وہاں پر جیسی چلاکی دکھا کر جیٹ کے ساتھ بھاگ جاتا ہے اور وہاں پر وہ جو پولیس офیسر ہوتا ہے وہ جیٹ کے انکل پر کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران چکی وہاں سے اس وین سے نکلتا ہے اور چھپکے سے جا کر اس کی گاڑی میں آگ لگا دیتا ہے اور وہاں پر وہ گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اب جیٹ اور جیسی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اب وہ دونوں کافی گھبرائی ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں کچھ چونج میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے اور وہاں پر وہ لوگ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اس کے بعد وہ لوگ یہ چرچ میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر سادھی کر لیتے ہیں اور دوسری طرف چکی اور ٹیفنی بھی کار میں گانے سن رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جیٹ اور جیسی ایک ہوتیل میں رکھتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور وہ جیسی کا بولٹ وہاں سے چورا لیتی ہے لیکن ٹیفنی وہاں پر وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور جب وہ دونوں وہاں سے چلے جاتی ہیں تو جب ہی وہاں پر ٹیفنی رات اس کے روم میں جاتی ہے اور چھت پر لگا ہوا سیسا وہاں سے توڑ دیتی ہے اور ٹوٹے ہوئے کانس کے ٹکڑے ان لوگوں کے اوپر گرتے ہیں اور ان دونوں کے وہاں پر ڈیس ہو جاتی ہے اور وہاں پر چکی بھی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹیفنی کی یہ ٹری کی مرڈر کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے دوسری طرف جیٹ اور جیسی کافی گبرائی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کی انہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جیٹ اپنے ایک فرنڈ پر کول کرتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے وہاں پر اس کا فرنڈ بتاتا ہے کہ تم لوگوں کے پیچھے کافی ساری پولیس لگی ہوئی ہے صبح اونے پر جب اس ہوتیل کے ہونر اس روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ کپل تھے تو وہاں پر وہ ان کے ڈیٹ بوڈی دیکھ کر کافی گبرائی جاتی ہے اور وہاں پر سبھی لوگ ڈر جاتی ہیں اور تب ہی وہ دونوں اس ہوتیل کو بھی وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے چل دیتے ہیں اور تب ہی اس کا دوست بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ انہیں بتانے لگتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے اور تب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں پر وین کو کھولتا ہے جس میں جیٹ کے انکل کے ڈرڈ بوڈی تھی اور یہ دیکھ کر اسے ان دونوں پر سخت ہونے لگتا ہے اور وہاں پر پڑی وہ گن اٹھاتا ہے اور ان دونوں پر پوائنٹ کر دیتا ہے اور اب وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ وین سے بہار آ جاؤ اور اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی مردر ہوئے ہیں وہ سب ان دونوں نہیں کیے ہیں اور تب ہی وہاں پر چکی اور ٹیفنی بھی مومنٹ کرنے لگتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر ان کا دوست اس وین سے بہار آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر اکرک آتا ہے اور اس کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب چکی جیسی سے کہتا ہے کہ فورم سے اب وین چلاو اور ہمیں ہمارے پتے پر پہنچا دو اور وہاں پر چکی اور ٹیفنی انہیں اپنی ساری کہانی بتاتے ہیں اور ایک دوسری بین چورا کر وہاں سے چلنے لگتی ہیں اور اب اس بین میں کچن بھی تھا اور یہاں پر ٹیفنی چکی کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور ان دونوں میں یہاں پر لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ کھانے کے برتن کون صاف کرے گا اور اب اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیٹ جورنت وہاں پر آتی ہے اور وہ ٹیفنی میں لات مار کر اسے مائکروویو میں ڈال دیتی ہے اور مائکروویو کو بند کر دیتی ہے اور تب ہی دوسری طرف جیٹ بھی چکی کو وین سے باہر نکال دیتا ہے چکی اپنی گن سے جیسی پر سوٹ کرتا ہے اور اسی دوران اس وین کا اوہی پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن لکیلی وہ دونوں وہاں پر بچ جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے چلتے ہیں وہ مائکروویو بھی کھول جاتا ہے اور اس کے بعد ٹیفنی اس مائکروویو سے باہر آتی ہے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ جیٹ پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جیسی آتا ہے اور وہ اسے باہر نکال کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہ وین وہاں پر بلاسٹ ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر چکی آ جاتا ہے اور وہ جیٹ پر گن پوائنٹ کر کر اسے اس قبرستان میں لے آتا ہے جہاں پر اس کی دیڈ بوڈی دبی ہوئی تھی اور اسی دیڈ بوڈی کے ساتھ اس کا لوکٹ بھی تھا اور وہ وہاں پر جیٹ پر کھولائی کروانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر جیسی ٹیفنی کو اٹھا کر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ چکی سے کہتا ہے کہ میں اسے یہاں پر مار ڈالوں گا وہاں پر چکی کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اسے مار ڈالو اور اس کے بعد چکی ان دونوں کو وہاں پر باندھ کر گیر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس لوکٹ کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور وہاں پر ایک ریچوال کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ٹیفنی اس کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کے پیچھے سے ایک چاکو سٹیپ کرتی ہے اور وہ اسے ان دونوں کو مارنے کے لیے روک لیتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ تو پہلے سے ہی مر گئی ہیں اور اب اور روگوں کو مارنے کا کیا فائدہ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں کافی فائٹ ہوتی ہے لیکن چکی وہاں پر ٹیفنی کو مار ڈالتا ہے لیکن اسی دوران جیسی وہاں سے اٹھتا ہے اور وہ چکی کو ایک اسی cover میں ڈال دیتا ہے اور تبھی وہاں پر ایک پولیس اوفیسر بھی آتا ہے اور وہ جیٹ اس پر کافی ساری firing کرتی ہے یہاں پر چکی مر جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں واپس ضرور آوں گا اور وہ پولیس اوفیسر وہاں پر آتا ہے اور وہ انہیں وہاں پر چھوٹ دیتا ہے کیونکہ وہ اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ پولیس افیسر ٹیفنی کی ڈیڈ بڈی کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک چھوٹا سا بیوی ملتا ہے جو کی چکی کی طرح تھا اور وہ ترند اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ وہی پر مر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ مووی ایکسپلینیشن کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مات